انسانوں کے نام افزار ریحان عبادی کے طفان پر کنٹرول مگر کیسے ستارہ امتیاز کا عزاز حصل کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر اشد جوہان ایک متحرک انسان بلکہ بچین روح ہیں ہمہ وقت کچھ نہ کچھ کر گزرنی کی دھونین پر سوار رہتی ہے اسی لگن میں انہوں نے جہاں گائنی میں موہوں کے زیادہ خون بیہ جانے کے کارن ہونے والی امواز سے بچاؤ کی نئی تقنیق متعارف کراتے ہوئے ملک اور برونے ملک اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے وہیں وہ ہر سال اپنی میڈیکل تنظیم کرافٹ کے تحت پاکستان بھر کے نامور گائنکالوجسٹ ڈاکٹرز کی سیروزہ کانفرنسز منقض کراتے ہیں ان کے سیمینارز میں ملک و قوم کے عام اشوز دیرے بحث لائے جاتے ہیں حالی میں پروفیسر ڈاکٹر اشد چوہان صاحب نے لاہور کے فائیو سٹار ہوتل میں ملک بہت سے آئے سینکروں میلز اور فیمیلز گائنکالوجسٹ کے سیمینار میں جس تشویشناک اشو کو موضوع بحث بنایا ہے وہ پاکستان میں تیزی سے بھڑتی ہوئی عبادی اس طفان پر قابو پانے کی حکمت عملی اور اقدامات پر محیط تھا سیمینار کے ستارت ملک کی مایاناز لیڈی گائنکالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر شہینہ اصف صاحبہ نے فرمائی جبکہ مہمانان گرامی میں پروفیسر ڈاکٹر راش لطیف ملک کے ممتاز صحافی دانشور اور انکر پرسن جناب مجیب الرحمان شامی کالم نگار و دینی سکالر پیر زیالحق نقش بندی محکمہ بہبود عبادی کے ڈریکٹر جنرل محترمہ سمن رہے نمائی تھے اسلامی نظراتی کانسل کے چیئرمنڈ ڈاکٹر راغم نیمی نے اپنی نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا وہ پر انہیں ملک ہونے کے وجہ سے شریک نہ ہو سکے پروفیسر ڈاکٹر شیلہ انورت صحبہ نے سٹیج سیکریٹری کی ذمہ داری بطریقے احسن نبائی پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ شامی ڈاکٹر شمسہ ہمائیوں ڈاکٹر افہ چیما ڈاکٹر موئیز ارشد چوہان اور ڈاکٹر خلط انسار ریحان نے سمینار کی رونک بڑھانے میں اور اسے کامیاب بنانے میں بھرپور کاوش کی کرافٹ کے چیئرمن ڈاکٹر ارشد چوہان نے اپنے افتاہی خطاب میں کانفرنس کے اگراز و مقاصد بیان کرتے ہوئے اداد و شمار کے ساتھ پاکستان میں تیزی سے بھرتی ہوئی عبادی کے مزمرات اور تباہ کاریوں کی تفصیلات بیان کی ڈاکٹر صاحب نے از راہ تفندن کہا ایک گائنہ کرو جس کی حسیہ سے بچے جتنے زیادہ پیدا ہوں گے ہمارا اتنا ہی فائدہ ہے اس کے بوجود ہم اس رشو کو پاکستان کے لیے تشویشناک کرا دیتے ہوئے ان تمام تدابیر کو زیرے بحث لانا چاہتے ہیں جن سے اس طفان کو روکا جا سکتا ہے اس وقت پوری دنیا کی عبادی اگر آٹھ عرب انسانوں پر مشتمل ہے تو اس میں ہماری جنوبی ایشیا کی عبادی اس کا پچیس فیصد ہے پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کی مجموعی عبادی ایک عرب اسی کروڑ سے متجاوز ہے پاکستان اس وقت عبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے جبکہ اس کی پاپولیشن گروت بشمول انڈیا اور بنگلہ دیش سب سے زیادہ ہے اس وقت عالمی گروت کی ایوریج ون پوائنٹ زیرو فائیو ہے جبکہ پاکستان کی گروت تو پوائنٹ فور اور فیٹیلٹی ریٹ تھری پوائنٹ سکس ہے اس کے بالمقابل انڈیا جو ایک عرب چالیس کروڑ کی عبادی کا مسکن ہے اس کا گروت ریٹ ہم سے نیچے ٹو پوائنٹ ٹو اور بنگلہ دیش کا ٹو پوائنٹ زیرو ہے ہماری سسٹی فور پرسنٹ عبادی تھرٹی یر کی عمر سے کم افراد پر مشتمل ہے عبادی کی یہ رفتار رہی تو دوہزار پچاس تک ہماری عبادی دھگنی ہو جائے گی اور ہم عبادی میں دنیا کا تیسرا بڑا گنجان عباد ملک بن جائیں گے جبکہ وسائل اور ترقی میں پسماندہ ترین ملک کے معروف دانشور صحافی جناب جیبور احمان شامی نے پاکستان میں تیزی سے بھرتی ہوئے عبادی کو پاکستان کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن قرار دیتے ہوئے اس کا تقابل بنگلہ دیش سے کیا شامی صاحب کا استدلال تھا کہ پاکستان ٹوٹنے سے پہلے بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا اس کی عبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی اور سیاسی طور پر یہ ایک مسئلہ بنی رہتی تھی کہ ففٹی سکس فیصد کو کس طرح پیریٹی کا حصول لاغو کرتے ہوئے نمٹا جائے زیادہ عبادی کے وجہ سے قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں بھی زیادہ بنتی تھی آج مقام حیرت ہے کہ پاکستان سے علیہ دہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی عبادی کو کس خوبی سے کنٹرول کیا ہے آج وہ اٹھارہ کروڑ جبکہ ہم پچیس کروڑ کے ہنسے کو بھی عبور کر رہے ہیں شامی صاحب نے تجویز پیش کی کہ ہمارے قومی وسائل کی تقسیم اس وقت عبادی کی بنیاد پر کی جاتی ہے کہ اگر ہم ان وسائل کو عبادی کنٹرول کرنے سے مشروط کر دیں تو حکمران طبقات اس حوالے سے زیادہ فکر مند ہوں گے شامی صاحب نے ڈاکٹرز کے اس سیمینار میں مدعو کرنے پر ڈاکٹر خلط اننصار ریان صاحبہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا پروفیسر ڈاکٹر ریشل لطیف نے اپنی تقریر میں پاکستانی حکومتوں کی بے حسی اور لاپروہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو سوائے اپنے مفادات کے ملک و قوم کے حقیقی مسائل سے کوئی تروکار نہیں عیوب خان نے اپنے دور میں خاندانی منصوبہ بندی کے مہم چلائی نتیجہ تنبو عدم مقبولیت کا شکار ہو کر الیکشن ہار گئے اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے کسی بھی قیمت پر اس اشیو کو اٹھانا ہی نہیں ہے تاکہ ہماری سیاست خراب نہ ہو ملک دوا ہوتا ہے تو ہو جائے یوں سیاستی مفادات قومی مفادات پر حاوی ہوتے چلے گئے معروف کالمنگار دینی سکالر پیر زیالحق نقش بندی نے کہا کہ ہمارے ہاں خامخواہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ عبادی کو کنٹرول کرنا خلاف اسلام ہے حالانکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تب کے رائجل وقت طریقہ کار کی مطابقت میں صحابہ اکرام نے ہمارے آقا سے عزل کے متعلق دریافت پرنوایا تو انہیں اس کی اجازت بخش دی گئی معروف و ممتاز گائنہ کالوجس پروفیسر ڈاکٹر شہینہ حصف صاحبہ نے اپنے صدارتی خطابے جہاں دیگر مقررین بالخصوص ڈاکٹر ارشد چوہان صاحب کی اٹھائی کی تشویش اور تجاویز کا جائزہ پیش کیا وہیں حکومت کی بے حصی کو کڑے ہتھوں لیتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں اس کے بالمقابل ایک ارب چالیس کروڑ آبادی والے ملک بھارت میں سکولوں سے باہر بچوں کی تداد سوا کروڑ سے زائر نہیں ہے ہمارے اتنی بھاری تداد میں سکولوں سے باہر بچے کس حال میں ہیں کیا کسی کو اس کی فکر ہے کیا ہمارا اعتماعی رویہ یہی نہیں ہے کہ کچھ نہ کہو چھپ رہو ڈاکٹر شہینہ صاحبہ نے سلائیڈوں کی مدد سے پاکستان میں پسے وے طبقات کے دکھوں کو اجاگر کیا اور اپنی دردمندی کا اظہار کیا کہ یہ ملک بدنصیب دوب رہا ہے اور بس سر اقتداد طبقات کو اس کا ادراک تک نہیں یہ ملک بدنصیب معاشی بدحالی میں اس وقت جس قدر بھی پتال تک گرا پڑا ہے البتہ آبادی بڑھانے میں اس کا کوئی مقابل نہیں ڈاکٹر ارشد چوہان اور ڈاکٹر شہینہ صاحب کے سمینار میں اس نوع کی مثالیں تو خوب دی گئیں ایک کشتی میں اگر پچاس بندوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہو لیکن دو سو بیٹھ جائیں تو بیچ منجدہار کے وہ چکولے کھائے گی تو اس وقت بیٹھنے اور بٹھانے والوں کو کوسنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا شامی صاحب نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس حال میں پانچ سو افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اب جہاں اگر دو ہزار لوگوں کو لے آیا جائے تو وہ ہنگامہ مچے گا کہ لوگ سمینار کو بھول جائیں گے وسائل میں اضافہ کرتے ہوئے جتنی چاہے منصوبہ بندی کر لیں جس رفتہ سے عبادی بھر رہی ہے یہ تمام وسائل اور انفرسٹرکچر کو کھا جائے گی مسئلہ موز خوراک کا نہیں دیگر انسانی حجات بھی ہوتی ہیں تعلیم صحت روزگار اور رہائشی ضروریات کے اپنے تقاضے ہیں یہ تو سب ہی ہوتے ہیں کہ بچے اتنے ہی پیدا کرو جتنے آپ کے وسائل ہیں اس وقت ہماری فی کا سامدن بارہ سو ڈالر ہے جبکہ صحت پر ہمارے جی ڈی پی کا صرف ون پوائنٹ ٹو فیصد خرچ ہوتا ہے یہی حال تعلیم کا بھی ہے جتنی عبادی بھڑ رہی ہے اتنی غربت بیماری بھروزگاری مہنگائی اور علودگی بھی بھڑ رہی ہے اس ملک کے بعد نصیب میں لوگوں کو متوازن خوراک چھوڑ پینے کا ساپ پانی بھی میں اثر نہیں جس سے ترہ ترہ کی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں پاکستان میں بھڑتیوی مذہبی جنونیت نے اقل و شعور کو نگل لیا ہے حالت یہ ہوگی ہے کہ یہاں خاندانی منصوبہ بندی پر کھل کر اظہارے خیال کرنا بھی گویا کوئی جرم یا گناہ کبیرہ کا کام ہے سکسٹیز کی دہائی میں جب جنرل یوب کی حکومت تھی تب فیملی پلاننگ یا خاندانی منصوبہ بندی کی مہم چلائی گئی لیکن اس کے بعد اس کو گناہ کبیرہ سمجھ لیا گیا ہماری حکومتیں ملکی و قومی مفاد میں نہ تو سٹینڈ لیتی ہیں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتی ہیں حالانکہ ہمارے مقتدر طبقات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فیملی پلاننگ کی مخالوت کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ کابو کریں بلکہ میڈیا کے ذریعے ان کے خطرناک منفی پروپیگنڈے کو استدلال کے ساتھ غلط ثابت کریں لیکن جنونی ذہنیت کے خلاف سٹینڈ لینے کے لیے اطا ترک جیسے دل گردے والی قیادت مطلوب ہوتی ہے نہ کہ ہمارے جیسی بوزدل و نہل اقتدار کی بھوکی موقع پرست اور لالچی قیادت اس ملکے بعد نصیب میں عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے منقدہ سمینار میں جو تجاویز ذریعے بحث آئیں ان میں سے ایک تعلیم بالخصوص ویمن ایڈوکیشن کو فروغ دینے اور معاشی طور پر انہیں خود مختاری تک پنچانے کے حوالے سے تھی یہ بھی کہا گیا کہ بچوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں کرنے کی وجہ دیر سے کرنے کی حوصلہ تضائی کی جائے یہ بھی کہ ہمارے کچھ طبقات مان حمل عدویات یا کنڈم وغیرہ کی استعمال کو برا سمجھتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے تعلیم اداروں میں بچوں اور بچیوں کو جنسی تعلیم لازمان دی جائے تاکہ وہ اپنے اچھے برے کی پرخ کے قابل ہو سکیں یہ بحث بھی ہوئی کہ کتنے دنوں بعد تک کسکاتے حمل کرویا جا سکتا ہے جب تک کہ لوترے میں جان نہیں آتا درویش ارض گزار ہے ہماری سوائٹی میں بچیوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے لوگ بیٹے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں ہماری مساجد میں اولاد نورینا کے لیے بقاعدہ دعائیں مگوائی جاتی ہیں ایک بیٹا ہو بھی جاتا ہے تب بھی بیشتر گرانوں میں بیٹوں کی جوڑی بنانے کے لیے مزید کئی بچے پیدا کیے جاتے ہیں اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے مہت بیٹیاں ہیں تو ہماری روائیتی سوائٹی اسے بیچارہ یا محرومی کا شکار کیوں سمجھتی ہے ریس میں ایسا رویہ کیوں نہیں ہے امریکی صدر بل کلنٹن کی ایک ہی بیٹی ہے صدر باراک اوباما کی دو بیٹیاں ہیں صدر بوش جونئر کی بھی بیٹیاں ہی ہیں ان میں سے کسی کا بیٹا نہیں ہے کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے آخر وہاں ایسی بیچارگی کیوں نہیں جس میں ہماری سوائٹی مرے جا رہی ہوتی ہے اور ایسے والدین کو اساس محرومی دلاتی ہے درویش نے جتنا غور کیا ہے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کی جڑے ہماری قدامت پسند مذہبی ذہنیت میں پیوست ہیں کوئی اس ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آخر ہماری سوائٹی میں لڑکی لڑکے سے کم تر کیوں گردانی جاتی ہے اکثر لوگ اس رویے کی مضمت کرتے پائے جائیں گے لیکن یہ محض لفت سروس یا دکھاوا ہی ہوتا ہے در حقیقت جب ہم بظاہر یہ کہتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی منافقت ہوتی ہے جو ہی درویش ایسے لوگوں سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں بلکہ بکاول آپ کے بیٹیاں اپنے ماں باپ کی بیٹوں سے زیادہ ہمدرد اور غمقصار ہوتی ہیں تو آئیے مل کر یہ مہم چلاتے ہیں کہ کسی بھی باپ کی وراست میں بیٹے اور بیٹی کا حصہ برابر قرار دیا جائے جس طرح ترکی عجیفت تیونس مراکو اور ایسے دیگر کئی مسلم مالک میں بقاعدہ قانون سازی کرتے ہوئے اس جن سے امتیازی رویے یا ڈسکریونیشن کو ختم کر دیا گیا ہے آپ بھی میرے ساتھ اس تحریک کا حصہ بنیں یہ کہ ہم انسانی مساوات کے عالمگی رسول کو مانتے ہوئے عورت کو کم تر اور مرد کو بلتر قرار نہیں دیں گے عورت کو ناقص الکل اور ناقص ودین کہنا چھوڑ دیں گے شوری طور پر آپ کی بیٹی بیٹے سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ لڑکا چاہے نکھٹو اور لڑکی چاہے جتنی بھی قابل ہو آپ نے ابھی طور پر لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں آدھی یا دوری قرار دے رکھا ہے اس تناظر میں سمینار کے منتظمہ محتمہ ڈاکٹر اشد چوہان صاحب نے جب یہ تجویز پیش کی کہ ہمارے رائجل وقت قانون وراست میں اگر کسی شخص کا صرف ایک بیٹا ہو تو وہ پوری جائدات کا وارث قرار پاتا ہے اس کے بالمقابل اگر اس شخص کی ایک بیٹی ہو تو وہ پوری جائدات کی وارث نہیں بن سکتی وہ اپنے باپ کی وفات پر موت ون پارٹ حاصل کر سکتی ہے بقیہ جائدات دیگر اشتادان کے پاس چلی جاتی ہے اسی طرح کسی شخص کی دو تین یا چاہے دس بیٹیاں بھی ہوں سنی قانون وراست کے مطابق وہ اپنے والد کی نہ تو پوری وارث بن سکتی ہیں نہ پوری پراپرٹی حاصل کر سکتی ہیں جبکہ شیعہ یا جعفری فقہ کے مطابق کم از کم اس مسئلے میں جنسی امتیاز پر مبنی اس نوع کی بینصافی رواد نہیں رکھی گئی ہمارے دانشور طبقے کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے آواز اٹھائیں درویش کو اس وقت شدید صدمہ پہنچا جب موقع پر مجود ہمارے بزاہ روشن خیال دانشوروں نے اس تجویز کے حمایت کرنے سے تعمل کیا حالانکہ یہاں ماہ قبل ایوبی دور میں نافذ العمل ہونے والے نائنٹین سکسٹی ون کے آئیلی قوانین کے تحت سنی حنفی فقہ کے علر رغم جعفری فقہ کے مطابق یک بارگی تین طلاقوں کا ایشو حل کیا جا چکا ہے جسے جال کے دور میں سنی علماء کے شدید دباؤ کے بوجود خط نہیں کیا گیا بلکہ زیان ان قوانین کو جن پر ان علماء کو شریح والوں سے شدید تحفظات و اترازات تھے بزابطہ اینی تحفظ دلوایا ملک بھر کے گائنہ کالوجس کی اس کانفرنس میں اٹھایا گیا یہ مطالبہ اس قابل ہے کس پر ہمارے میڈیا میں ہر دو حوالاجات سے کھلا مباسہ ہو ہر دو اطراف سے دلائل طلب کیے جائیں یوں یہ بحث پارلیمنٹ تک پہنچے ستم ذریفی یہ ہے کہ خالص قومی مفادات میں اگر آپ جنسی امتعادات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا تعلیمی اداروں میں جنسی تعلیم کا ایک چپٹر ڈالنا چاہتے ہیں یا بھڑتی ہوئی عبادی کے طفان کو روکنے کے لیے اگائی مہم کے تحت فیملی پلاننگ کے مضمون کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنوانا چاہتے ہیں یا یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم روزگار اور ریاستی امتعادی رویہ کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ایک اور فرمائیں کہ آپ کے راستے میں کون لوگ ٹیرر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں تو حالت یہ ہے کہ ہمارے قانون نے نبالگ بچیوں کی شادیوں پر جو پابندی لگا رکھی ہے ہمارا مخصوص روایتی ذین اس کے خلاف بھی نفت فلانے سے باز نہیں رہتا اکثر ایسی بحث چھڑی جاتی ہے کہ بلوگت کی عمر اٹھارہ سال کیوں ہے بچیوں کے لیے یہ عمر سولہ سال ہونی چاہیے درویش کہتا ہے نہیں یہ اکیس سال ہونی چاہیے تاکہ وہ بچی اپنا برا بلا سمجھنے کے قابل ہو سکے گھر گرستی اور بچوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے کچھ اپنی تعلیم کی تکمیل بھی بہتر طور پر کر سکیں جو اٹھارہ سال کی عمر میں ممکن نہیں تو کیا حرج ہے کہ اگر یہ عمر اکیس سال کر دی جائے آخر وہ کون سی سائیکی ہے جو اتنی بات پر بھی بھڑک اٹھتی ہے ترہ ترہ کے تانی اور بے سروپا دلیلیں سننی پڑیں گی دراصل ان بچاروں کے ذہنوں میں نو سالہ بلکہ چھ سالہ بلوگت ہی کہیں فنس کر رہ گئی ہے جو اکیسویں صدی کے شوری سطح پر لاکر ہی نکالی جا سکتی ہے یہ جنونی ذہنیت کو پسپا کیے بغیر یا یونیورسل ہیومن رائٹ ڈیکلیریشن پر عمل درامت ہو سکتا ہے نہ فیملی پلاننگ جیسی خالص قومی مفاد پر مبنی سکیمیں نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہیں